مدک فاش نیوز مدک واردات میں صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کرتے ہوئے مدک لایا تھا اور پھر اس کی کافی بے دردی کے ساتھ پٹائی کی گئی تھی اور پولیس کے ملازمین سب انسپیکٹر مشٹر راش شکر اور پولیس اہلکار مشٹر پرشاند اور مشٹر پون نے عبدالخدیر کی کافی بے دردی کے ساتھ پٹائی کر دی اور اسے اتنا مارا کہ عبدالخدیر کے گردے ناکارہ ہو گئے فی الوقت عبدالخدیر حیدراباد کے گاندی اسپتال میں زیر علاج ہے آج اسی واقعے کو لے کر تین دنوں سے مقامی مسلمانوں نے کافی صبر و تحمل سے کام لینے کے بعد آج عملہ مدک شریمتیم پادمہ دیویندر ریڈی کی مدک آمد پر ان سے ملاقات کی اس پر عملہ مدک نے فوراً عبدالخدیر کے علاج کی نگرانی کرنے والے محمد سمی الدین لیونت وارڈ کانسلر سے بات کرتے ہوئے عبدالخدیر کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ گاندی اسپتال کے ڈاکٹر سے بھی فون پر بات کرتے ہوئے عبدالخدیر کو بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی اور اس واقعے پر عملے نے فوراً ڈی اسپی مدک مشٹر پی سائیدلو کو طلب کرتے ہوئے اس واقعے پر سخت برہمی کا اصحار کیا اور فوراً اسپی مدک سے فون پر بات کرتے ہوئے اس واقعے پر اپنی شدید برہمی ظاہر کی اور ساتھ ہی ساتھ عبدالخدیر کی بیوی کو مدک کے گورنمنٹ اسپتال یا منصفال میں ملازمت دینے کا تحقن دیتے ہوئے چیئرمن بلدیا مشٹر ٹی چندرپال کو اس سلسلے میں ہدایات دی اس واقعے کو لے کر ایمیلے مدک کی ہدایات پر مدک منصفال چیئرمن مشٹر ٹی چندرپال اے ایم سی چیئرمن مشٹر بٹی جگپتی اے ایم ایم صدر سید عشرت علی صفی نے اور ان کے ساتھ مقام مسلمانوں نے زلہ اسپی دفتر پہنچ کر زلہ اسپی مدک شریمتی پی روحینی پریہ درشینی آئی پی ایس سے ملاقات کرتے ہیں اس واقعے پر فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر زلہ اسپی نے فوراں قانونی کاروائی کرنے کا تیق پن دیا بعد ازاں سید عشرت علی صفی صدر مجلس اتحاد المسلمین مدک اور اے ایم سی چیئرمن مشٹر بٹی جگپتی نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اس واقعے کی اطلاع پر مجلس بچاؤ تحریک کے اسپوک پرسن محمد امجداللہ خان نے بھی اپنے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ریاست تیرمنانہ کے آدھا اہدداروں سے کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے عبدالقدیر کے ساتھ انصاف کی مانگ کی اور دوسری طرف انچارج مجلس اتحاد المسلمین وہ امیل کاروان جناب محمد کوسر مہی الدین نے اس واقعے کو لے کر کافی برہمی ظاہر کرتے ہوئے زلے کے آلہ پولیس اہدداران سے بات کی اور خاتیاں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کی اس واقعے پر مقامی مسلمانوں میں کافی برہمی اور شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور سب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوراً اس واقعے میں ملوث خاتیاں کے خلاف کاروائی کی جائے اور عبدالقدیر کے ساتھ انصاف کیا جائے یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ اس واقعے کو لے کر ایمل ایمیدک شریمتی ایم پادمہ دیوندر دین پولیس کی اس نامناسب حرکت پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ خاتیاں کے خلاف ضرور قانونی کاروائی کی جائے گی اور عبدالقدیر کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم زلے میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک زلے کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے ناظرین اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 900214611 پر ہم سے ربط پیدا کریں آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آپ حضرات کے پیشے خدمت مردک کے سارے مائنالیس کے لوگ اور جو ہے PRS کے مصفل چیئرمن مارکٹنگ چیئرمن یہاں پہ ESP میڈم سے ملاقات کیے ٹونٹینین تاریخ کے دن ایک خاصا پیش آیا خدیر خان کو جو ہے شک کی بنیاد پر لے آ کر اس کو جو ہے تین دن ڈکار حراشمنٹ کیا گیا اس میں جو ہے اس کے دو خیلیس پھیل ہو گئے آج مکاندی ہسپٹل میں دیر علاج ہے کیونکہ ملکہ ماہول آج تک جو ہے اس طریقے سے ہم کو دیکھنے میں نہیں آیا جو بھی پولیس حضیدار ہے وہ تانیس چہو ہے ان کو امیدیت سسپنٹ کر کے اس کو مرد کو مرد کی قبائل اور اس کو پنیشمنٹ دینا بلکہ ہم نے نمائد کیا اور آج صبح جو ہے مقامی امیلے بجما دیوندر اٹی میڈم سے ملاقات ہوئی انہوں نے تیکھون دیا اس معاملے میں میں جو بھی انصاف ہو سکتا ہے خانونی طور پر اور جو ہے خدیر خان کی ان کی وائف ہے ان کے لئے کیونکہ ایک قریب خاندان سے ہے محنت کر کے وہ اپنا پیٹ پالنے والا ہے چھوٹے تین بچے ہیں ہمارا حتیداج یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک چھوڑی کے ظلم میں الزام میں جو ہے اس کو تین دن پولیس ٹیشن میں رکھ کے اس کے کھگنیوں کو جو ہے ڈیمیج کیا گیا ہے آج ٹوٹل دی اس کے دو کھگنی کام نہیں کر رہے ہیں آج بیرہ سے اس پہ ہے لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے سالے میدک کے میناٹس کا اور خاص طور سے مجدی صرف کے حاضر بزرمین کا کیونکہ امیڈیٹ جو بھی جس میں خسروار ہے ان پر سخت سے سخت کانوے کی جائے اور جو آج ہاسپیڈل میں جو قدیر خان جو آج اس کی حالت ہے اس کے لئے حکومت کی طرف سے جو ہو سکتا اس کی بیوی کو نوکری دی جائے اور اس کا پورا علاج اچھے سے اچھے ہاسپیڈل میں کیا جائے کیونکہ میدک کا امن و آمان برخرا رکھنا ہے تو یہاں پہ میناٹس میں خاص طور سے غم و غصے کی لہر ہے تین دن سے جو ہے لگا تار جو ہے ہم نے میڈم کا انتظار کیا آج ایمیلے میڈم نے پرامیس کیا اور وہ بھی بہت سا افسوس کیا اگر سے اس پہ ایکشن نہیں ہوں گا تو ہم نیکسٹ اقدام یہاں سے پورے گاڑیاں بھر کے دارو سلام جائیں گے ہوم ملیسٹر کے پاس جائیں گے ہو سکا تو ہم چندر لاکھ ایکشن نہیں ہے اللہ ملیسٹر کے پاس جمعوری طریقے سے برا بار ہمارا یہے ہیں آمان می pause مرضی medan لگا تقریبا دان می ڈا کو لیسو اوار آج شرمچ جو موسیقی موسیقی موسیقی